کہ قرآن دے مقابلت کوئی کتاب لکھو کوئی کلام لکھو کوئی بات کرو پر قرآن دے جوڑی کوئی نہیں پر آمدہ مقابلہ ہی کوئی نہیں بلکہ اگر بارہ سو بامن عیسوی دے اندر جدو علاقو خان ظالمات بھی نے کی کیتا بغداب دے عملہ کیتا پورے بغداب دے اندر تس آزار مسلمانہ نو جناب اس پہ امام نے شہید کر چھوڑیا اور پھر مسلمانہ دیا لائبریریاں جلا چھوڑیا حلاقو خان کس سے جا گیا انہوں نے کہا تو مسکرا کیوں رہا ہے اصلا تو اندر قرآن کو جلا چھوڑیا بچے ایک جواب دیتا ڈلہ جا میں بھی بولنا بچے یہاں کیا چلا ہو گئے ہیں تیرہ کی خیالیں اے ساڑی علی کتاب صرف ورقہ تھی محفوظ ہے کیا اے کاغذ تھی محفوظ ہے ہاں زبان پت کر تو قرآن تو شہید کر دیتا جلا چھوڑیا سمندر تھی نظر کر چھوڑا سوچ تیرہ میرے سینج قرآنیں اے کے میں گھٹیں گا اے قرآن دی تعلق جہی اللہ تعالیٰ نے مسلواناً وطا کر دیتی اور اس تو بھی اغلی بات فضیلت قرآن دیے سنو تعلق سوائے صاحب اے کتاب نبی دے کوئی تعلق دعافیس نہیں سبور دے کوئی حافیس نہیں انزیل دے کوئی حافیس نہیں کیا اللہ نے اے عزت ویمت مصطفیٰ نے وطا فرما دیتی اے عزت ویمت مصطفیٰ نے وطا فرما دیتی فرما پیارے تیرے قرآن دی فاضل تا زمہ میرے زمہ کیا فرما پیارے کیا مطق تو آپ دا کوئی حافیس نہیں سوائے صاحب اے کتاب نبی دو سبور دا کوئی حافیس نہیں سوائے صاحب اے کتاب نبی دو انجیل دا کوئی حافیس نہیں چپ کر یہ بولے تیرا مزدہ پر جہ تو قرآن دی باری آئے گی دسا سالہ دا منڈا ہوئے تو پھر بھی آپ سے قرآن نظر آئے گا میرا سمندری اچھے نہیں پوری دنیج دس سال دے مسلمان بچے دے سینج قرآن محفوظ ہے کیا فرما اے جیدی حفاظت خدا کرے یہ عزت قرآن یہ عزت قرآن اور زین اچھ رکھنا پتا بھائی رید بھی اچھالا حضرت اے صدیت تو نقل کیتا آج خطابت دے لے جید تو اٹھ کے تو اینا گل کرنے آ پنچ عدیسہ محرش کرنا چاہنا سب تو پہلی عدیس فرما اے قرآن پڑھے کرو ایدی فضیلت کی یہ زمین و آسمان دے بندے تو ایک کذار سال پہلے اللہ نے خود قرآن دے تلاوت کی تھی سور شیر شیر علی تقریر میرے تو بعد ہوڑی ٹھیک ہے سور علی میرے تو سور لو سور علی سمین آسمان دے بندے تو ایک کذار سال پہلے اللہ نے خود قرآن دے تلاوت کی تھی آہستہ بولو یا اچھی بولو یہ تو آڑا مسئلہ ہے اندازہ کرو جو دو خدا قرآن دی تلاوت کر رہے ہوئے گا چلو تو آڑا شکر ہے گال میری تو اڑی سمجھ آگئی فرشتیاں آرز کتی اللہ آئیڈہ سونا کلام آئیڈہ سونا کلام کی دے تھی نازل کرے گا اوڑوی بیلیو جی چھوان اللہ مجھتے بے کہ بھی مٹھی بولو یو اچھی بولو تو آڑا مسئلہ گال سوڑ لو یا اللہ آئیڈہ سونا کلام کی دے تھی نازل کرے گا فرمایا نبیان تھی سلطان تھی آئینا سبی کر تو پچھویا مٹھا میں بولو آچھو پکیتہ بندہ تسی لبیارے فرشتیاں کیا اچھا مصطفیٰ کریم تھی لاکھ مبارک اس نبی نو جس نبی تھی قرآن نازل ہوئے گا لاکھ مبارک اس امت روجیڑی قرآن بڑھ کے جنتیں چلے جائیں یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی سبی ناس مام دے پڑھنے تو ایک ہزار سال پہلے فرشتیاں فرمایا لاکھ مبارک اس نبی نو جس نبی تھی قرآن نازل ہوئے گا فرمایا لاکھ مبارک اس امت روجیڑی امت قرآن پڑھے کی 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 جنہیں قرآن پڑھنا لڑا طبقہ ہے ادھے پروکی خیالے حدیث نمبر دو دوسری حدیث شریف تیان نار بھئی سری نو تیان نار کی کیسے لوگ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا قنصر اللہ مال امام علی متقیس حدیث تو نقل فرمایا میرے آقا نعمت رشاہت فرمایا صحابہ میری امت شخص زیادہ دولت مند کونے پچھے بیکھو 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 اوئے مایہ تقریر پہ کرنا سوڑے ہو ساتھ ادھوں سے آدھا میری امت دولت مند کونے عرب تھے دو سپر پاور جنے سن ایک دنہ عثمان غنی اور دوسرے دنہ عزیز عبدالرحمن بن آف عرص کی تھی حضور عرب دیتا دو سپر پاور جنے نے ایک عثمان غنی دو جی عبدالرحمن بن آف اے وی گالہ بڑا دولت مند سرکار فرمائے آگ ہوتے فرمائے دس ساتھ دولت مند میری امت جنے اون بھئی تکڑے ہوکے تکڑے ہوکے اس محول جگل سوڑے آجے صاحب آتمن لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُسا ارشاد فرماؤ دوڑی امت جو سب تو زیادہ دولت مند کونے میرے نبی جواب دے کے ارشاد فرمائے سڑا میری امت جو سب تو زیادہ دولت مند ہوئے جنو سب تو زیادہ قرآن یاد ہے خبردار کسے قریب کے بیٹے کی میلی ٹوپی کو دیکھ کے ہارہ اکارت کی نظر سے مت دیکھنا خبردار کسی عالمت دین کو دو چار ہزار دے کے قریب مت سمجھنا جب بیٹ کعبہ کی قسم ہے جو تیرے مسلح امامت پہ کھڑے ہوکے تجھے نماز پڑھائے تجھے تیرے بچوں کا رب کا قرآن پڑھائے میں نہیں کہہ رہا سرکار فرمائے مولوی دریب نہیں ہندہ سب تو بڑی دولت رب نے مولوی لوتا فرمان اور میں اپنے کڑو بھی گل نہیں کر رہا تاردار خط پر نبوت دے غلامویں کیسے علماء سب تو عصت تار طبقہ علماء دائے سب تو عصت تار طبقہ دینداران دائے پر اسلام دشمنی اصحاب تک پہنچ گئی آج انسان سب تو زیادہ علماء دشمن بن گیا جو ٹکے دا بندہ مولویہ نو پہ جاندہ حافظہ نو پہ جاندہ نہیں جی مہا دے پتر نو یہ قرآن نہیں بنانا لگا پتر تینوں کی بتا اے مزدور تبیٹا اے خرید تبیٹا اے پھیری لانا لے تبیٹا اے حافظہ قرآن پڑھنے لہا تینوں اے ریٹوٹی جتی تنظر آگئی تینوں اے ٹھپڑے پٹے کپڑے تنظر آگئے تینوں اے دی مہلی ٹوپی تنظر آگئی تُو بے کیا کہ جناب دستر خامتے جاملے اچھ بے کے دال کھا رہے پر جاننا ہے دیزت کی یہ مسجد تمیشکج حضرت ابو تردہ دکھول جدو قدیش پڑھنا لے جناہ آیا آپ تنوں کے فرمایا فرمایا جاننا ہے میرے نبی تیرے پارو کی فرمایا سی یکولو ما صلقہ طریقا یطو وفیہ علما استقاللہو بیہی طریقا نمتروں کے چندتے وین الملائکتا لطا دیا اجنِ حدہا ندان لطالب العلم اللہ علم یستغفر لہو ملف الزبافات والعرض والحیطان فالجوف والمائے اللہ فضل العالم علالعابد کفت لکمر لیلت البدر علا سائر لکب یا اللہ جیدہ دیس سنکے اچھی سبان اللہ کیوں دی زبان نکت فالج نہیں ہوئے آپ اس لئے بہلی بولو 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 سوڑے سب سے سرا دولت مند بھی طبقہ علماء کا اور حصد دار بھی طبقہ علماء کا انہوں نے جانا دی ہوئے پہلے دن جیدہ نورانی قیدہ لیا کے میرے حال بے خیرے پہلے دن مہان دی پتر جاں مدر سے انہوں نے بچہ ہے ٹوپی ہو دے سرتے آئی تھے انہیں سینے دے قاعدہ نورانی لیا ہے تاڑے پیندہ کینہ ہے چار سون تالی چاکھ ہے یہ دی گاں گھڑیاں اٹھو رہا جاندہ ہے بندے انہیں بہا لیے یہ دی تا ٹوپی میڑی ہے یہ بہجا سونی داڑ بہجا بہجا تیری میرے پا یہ دی تا ٹوپی میڑی ہے یہ دی تا کپڑے بھٹے نے انہوں نے میں ہستہ بولنا ہے جان دے اس بچے دی عزت کی ہے سرکار پر میٹی نے دورانی قیدہ لیا ہے کہ پہلے دن کر رونی کریا ہے زمین تے قدم بھا دیچ رکھتا ہے فرشتیہ دے نوری پارے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عزت قرآن زندہ بات پہلے دلچو قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اگر اس کا پروٹوکول یہ ہے سبیل پہ قدم بعد میں آیا ہے کسے مزیراعظم دیئے ڈیز ہے کسے انجینئر تو ڈاکٹر دے مکاون اجی عزت مکی نہیں صبح اللہ تو آڈی واپس میں کر دے نا تکڑے ہو کے بولو نا نا کوچھ گلنا سننن تو زیادہ سمجھے نلتا اللہ کو رکھتی ہیں جیڑا پہلے دن کر رو نکلے آئے اوہ دے قدمہ تھلے فرشتے پر رکھ دے نے جیڑا قرآن حفظ کر کے گھارا آ رہے ہوئے گا اوہ دے پروٹوکول دکی حال ہوئے گا عزت مکی نہیں سبحان اللہ تو آڈی گئی یا اللہ دے قرآن عدیث سوڑ کے اوہ دی نسل اچھ بھی ایک حفظِ قرآن ہو جائے دہ رہے داreh اور اچھی آکے اوہ دی نسل ہی دو حفظِ قرآن ہو جائے دہ رہے دائیں Houstonو اچھی آکے ہ你要 nationalism دین organicaur سوڑا بٹا فرمائے جو علم دین علم دین پڑھنے کے لئے جو بچہ رب کا قرآن پڑھنے کے لئے گھار سے نکلے زمین تے قدم بادت رکھے گا فرشتہ دے نوری پاروں تے قدمت اللہ پہلے رکھڑ گے پھر فرمایا زمین دیا مخلوقوں دے واستہ دعا کرنگیا سمندرہ دیا مچھلیوں دے واستہ دعا کرنگیا حافظ بنیا عالم بنیا قرآن سمدیا قرآن پڑھایا پھر عزت کیے فرمایا آبیدہ دے بیچے کہ عالم تین دا مقامے میں جو تارے میں جگزن دا مقام ہو جائے پھر دوبارہ محسوس کرو جیڑا پہلے دن نکڑے اگر او دے پروٹوکول دے آلے تیجڑا قرآن ایفز کر کے گھار آرہے ہوئے گا نہیں 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 اجی پروٹوکول دی گھر شروع ہو رہی جیڑا ایفز کر کے گھار آرہے ہوئے گا اچھا ہوئے جیڑا قرآن پڑھ کے پھر ایفز کر کے پھر عمل کر کے گھار آرہے ہوئے گا اگر او دا مقام ہے تیجڑے اُستاز ساتھ سبان اللہ سمائے سویرے کہا لے آجے آج مجھے اُدھار کر لی اٹھوار دینار ہے صرف جو قرآن پڑھنے جائے بیٹا کر اس کا پروٹوکول یہ ہے تو جو بچوں کو ٹوٹی جٹائی کے پہ بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھائے ساتھ باتا اُس قرآن پڑھانے والے اُستاز کی صدح کی حال ہو جائے گا بول لیا جا اس لیے میرے نبی نے فرمائے اُغدو عالیمن او متعلمان او مستمعان او محبن یہی کنجل مال ہے مختلفی الفاظ سے یہ روایت ہے فرمائے علاقت میں بچنا چاہتے ہو تو علم پڑھو عالم پڑھو اگر یہ بھی تیر کوئل ویڑا نہیں تھی علماں کوئل بے کہ علم دین سوڑا اگر یہ بھی ٹیم نہیں تھی علماں پہنا نہیں دین پڑھنا لینا پیار کار ہلاکت تو بچ جائے گا تباہی تو بچ جائے گا فتنے تو بچ جائے گا ظلم تو بچ جائے گا کیا فرمائے جیڑا قرآن پڑھنا لینا پیار کرے گا بے ایمان ہو کے نہیں کامل ایمان لے کجریہ تو چلے جائے گا یہ قدیس ویسے میں نور چہتے آگئے سبان اللہ یا اللہ جیڑا اوچی بولے نسل چاہتے جرور اوڑ فرمائے جیڑا حفظِ قرآن ہے نا اور سبان اللہ اوچی کہا یا مٹھی جیڑا قرآن پڑھے پھر پڑھائے پھر عمل کرے پھر علم پڑھے قرآن دا عالمِ دین تُوشی سمجھ دے مولوی رانو ایسر پیہ پائی سو سال بعد جیتا بڑا بڑا دس آن کرتا ساڑھے پینڈ دی گال تو اڑے علاقے دی گال نہیں میں کر رہے ہیں میں کہا سونا ہے ایک پروٹوکول کی ہے مولانا دا انہیں تو ٹوٹی جتی نظر آئی تو تا سمجھے مولوی رانو ایسر پندرہ تو اڑی گالی نہیں کر رہے کسو اورلا کے دیگے ایسر مولوی رانو خدمت کرتی فرمائے ایو عالمِ دین جیدیار روزانہ رب ستر مرتبہ نظرِ رحمت فرموندہ ہے چوبان اللہ تو اڑی موق کئی گال ساڑی ہے جو بچے یہ ستر مرتبہ اگلی گال نے فرمایا پھر مغرب تو بعد رب اپنے ملائکہ نو کٹھا کر کے عالمِ دین دی طرف توجہ کر کے فرمان دا ہے اے اے جنہیں دنی جہاں جنہیں زندگی دی خوشی غمی جنہیں زندگی جنہیں شیب و فراز جنہیں اپنا بچپن جنہیں جوانی جنہیں لڑکپن جنہیں بڑاپا صرف دین پڑھنا پڑھنا آنج گزر گیا فرشتیوں کہ واہو جاؤں میں آج فقر کر رہے ہیں کیوں اے قرآن پڑھنا لے اے قرآن پڑھنا لے اے قرآن پڑھنا لے اے قرآن پڑھنا لے تے ماں بڑا فقر کر دیئے باپ بڑا فقر کر دے رشتہ دار بڑا فقر کر دے بھائی بڑا فقر کر دے پر ساچ ایک آلی میں تین ایک آلی میں تین قرآن پڑھنا لے قرآن پڑھانا لے پیدا پروٹوکول ہے رب فرشتیاں نو پکر کر کے ہم دیکھا میرا بندات مصطفیٰ دا پکا غلاب ہے ایک قدیس آپ پانو اجی غور بھی ہو دیو جڑ جو علمانہ جشتہ محبت پیدا کرو جتے کو تو انو حافظ قرآن نظر آئے انو اچھی تھانتے بٹھاؤ آپ اسے قرآن جا رہے ہو تو ادھے 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 نہ چلو آپ سے اپنو نہ لے کے نہ پکارو حزت نہ پکارو حافظ جی کیوں کہ سب تو وڈی ڈگری دو دے سینے چے حضور فرمانہ مرائی دی رات میں جنت گیا تھا میں پوچھا ہے جنت مولوی پیر کاری آفظ نقیب ناتخہ تیری چاہت کر دینے تو بھی کسی تھی شاہت چاہت کرنی ہے انہوں نے جنت جڑا جواب دیتا صبح اللہ اللہ دے لو وے ٹھیک ہے نہ ہو وے مڈھو ٹھیک ہے جنتہ کیا سارا جگ میری چاہت کر دا ہے دو بندے انہوں نے میں چاہت کرنی ہے کیڑا کیڑا فرمائے ایک قرآن پڑھنا رہا ایک قبو بکر عمر نر پیار کر رہا ایک قبو بکر عمر نر پیار کر رہا جڑا ہوں اللہ ما دینا لبنا تعلق محبتا قائم کرو اللہ ما دی ذکر نزی کو لیریں نوی نے فرمایا اللہ قانب کی دسینج قرآن دیفلویا جن قرآن پڑھنا ربت قائم کی تہا جن قرآن پڑھنا تعلق قائم کی تہا جن قرآن پڑھنا رشتہ قائم کی تہا تیرے فرما ہوئے گا کی خل کیا مطال دل قرآن دی سفارش کرے گا قرآن دی سفارش کرے گا اگر قرآن شفی ہوئے گا تو پھر صاحبِ قرآن کتنا شفی ہوئے گا آونا آجے سے جامعانوں کامیاب کریے ہر رل کے آرمان میں اس مجامی اس جناب روحہ میں سے بیٹھ کے اینیت کرے گا سانڈے گھر دیکھ ایک بچہ روحہ قرآن پڑے گا سانڈے گھر دیکھ ایک بچہ نبی ریدیس پڑے گا سہرہ دے بھابا نبی نے ارشاد فرمایا جیس میرے امتینوں سورہ کا ہفتیاں دس آئیتہ یاد ہو گئی ہیں وہ تجال جیسے فتنے تو محفوظ ہو جائے گا اللہ میری زبان دل حفظہ سان کرے سانڈے گھر جنہوں قرآن دیاں دس آئیتہ یاد ہو جانا اگر وہ تجال جیسے فتنے تو محفوظ رہ گا جنہوں پورا قرآن یاد ہو میں صرف دس آئیتہ تجال جیسے فتنے تو بڑھ جائے گا سچی دس ہی ہوئے جنہوں پورا قرآن یاد ہوئے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کے بندوں میں سے کچھ بندے خاص ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اَعْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُ مَنْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمْ حضور و بندے کےڑے نے فرمایا قَالَ اَحْلُ الْقُرَانِ هَمْ اَحْلُ الْقُرَانِ میرے نبی نے فرمایا سبت و سیادہ بندیاں میں جو رب نوں او بندے پیارے نے جیڑے اٹھندے قرآن پڑھ بٹھندے قرآن پڑھ فرمایا جیڑے احلِ قرآن نے جیڑے قرآن دا علم رکھ دینے قرآن دے عمل کر دینے سبت و سیادہ اللہ دے نسدیک قرآن پڑھن آنے بندے کا حضور اور اگلی بھی گل سوڑ دو سیدی شریف شروعا رہا میرے نبی فرمایا آپ نے تین چیزیں سکھاؤ اسی اپنے پترہ نے بڑا کوئی شکھایا آپ پر تین چیزیں حضور فرما رہے ہیں تین چیزیں آپ نے اپنے اولاد سکھاؤ پہلی چیز فرمایا ساڑھا پیار والانہ میں نے ماف کرنا میں ایسا دیت تھوڑی بھی تشریح کرنگا اللہ کرے سوکھی ہو جائے تین چیزیں فرمایا ساڑھا پیار دوسری بات فرمایا دو جی شہاد پترہ نے سکھاؤ میرے اہلِ بیت دا پیار اینہ سپیکر تو پچھوان دو بندیا تھے میری خاص حق کے میرا پیار میری اہلِ بیت دا پیار میرا پیار میری اہلِ بیت دا پیار حضور فرما رہا ہے اپنے پترہ نے کو جھور سکھاؤ یا مڈوں نہ سکھاؤ میرا پیار ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسکران دے چھے رہنے سلام ہو جیڑا راضی حضور ادیسیت کر رہا ہے حضور فرما رہا ہے فرمایا تین چیز اپنے اولاب میں سکھاؤ سب کو پہلے فرمایا ساڑھا پیار دوسرے نمبر دے فرمایا ساڑھی اہلِ بیت کا پیار دیسرے نمبر دے فرمایا رابطہ قرآن 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 ساڑھا پتر فوری انورسٹی میں پڑھتا ہے ساڑھا پتر جناب پی ایڈی کر گیا اے سارا علم انسان کا خاصہ نہیں ہے قرآن کا علم دین کا علم انسان کا خاصہ ہے اچھا اے حدیث پاکت ہے موقعی ان کیوں کہ اپنی تو اڈی گال نو نہیں سادے لفظان جائیں تین چیزیں سکھاؤ سب تو پہلے میرا پیار حضور فرما رہا نے پھر میری احلِ بیت دا پیار پھر قرآن دی تعلیم قرآن دی تعلیم قرآن تو پہلے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مابتہ نو ڈسکس کی تھا کیوں آپس دی گالے باہر نہ لے جایا آپس دی رکھیا جی سلکار قیامت تک سمجھانا چاند دے سنو اے ارمالوی کل مندہ نہیں سڑ رہا اوے آگالوی ویجلی میرے نبی نے فرمایا ہم تین چیز اپنی علام تو سکھاؤ میرا پیار میری آلِ بیت دا پیار دے قرآن کیا فرمایا تینشن نہ لیا رہیے بڑا بڑا درس ہے بڑیاں بڑیاں وہ 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 نہ 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 فرمایا ہارو سمالوی کلو اپنے پتر نو قرآن پڑھاؤ کدے کلو فرمایا جی تے سینے جب میرا پیار بھی ہووے میری آلِ بیت دا پیار بھی ہووے ایک قدیش شریف اور سوڑ لو اچھی سبان اللہ دینا سمجھ آجائے دیکھتی بڑی ہے ایک صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسول قائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم تیار نماز سورہ اخلاص ہی پڑھ دے لوگ کہا کہا جنابیں ایک کوئی صورت ہوں دیئے توانو پتایا نا فرماو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بلا کے فرمایا فرماو میرے غلام قرآن افس کیتا حضور سارا قرآن امدہ اور آستہ دیگل کرنی ہے مچوی نہیں کہ پھر سورہ اخلاص کو پڑھ دا حضور میں امدہ سارا قرآن ہے پر پیار سورہ اخلاص ناڑے اور اگلی گل توڑی بولی چکران میرے نبی مسکرا کے اندرے جنہیں جنتی میں کھڑو دوبارہ کوشش کرو بند اللہ علیہ وسلم یا حضور تو آٹا قرآن ہے پورا قرآن آمدہ تا ہی کوئی صورت پڑھ دا بعض دفعہ بیڑا مورد بھی تو سوال بھی نہیں کری دے کوئی مطلب پچھنی جائی دی نا مولانا تو میں مولانا ایک ہم کر رہے ہو جا کے وے میرے نبی داردار ختم ربوے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجا حضور میں نے سورہ اخلاص ناڑ پیار ہے سوچ اے اللہ دی کے سمیں جنہوں قرآن دی گیا سورتوں میں سورہ اخلاص ناڑ پیار ہو گیا اور جنتی جنہوں میرے نبی دی سورتیں کاملہ ناڑ پیار ہو گیا کہ قرآن دی ایک سورت دی محبت فرمایا پکا جنتی جنہوں پورا قرآن یاد ہو گئے پورے قرآن ناڑ پیار ہو گئے پورا پورا قرآن پڑھ دا ہو گئے حضور اس واسطے فرمایا اگلی یدیس ناڑے سنو انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لم تدلو بعدی احدہما آزم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السمایل الارض وَعِتْرَةُوَحْلِ بَيْتِ وَلَيْتَ فَرَّقَ حَدْتَا يَرِدَ عَلَيْهَ الْحَاش کیا سونی کہلے فرمایا میں دو وزنی چیزیں دیکھ کے جان لگیا ایک قرآن ایک میری احلِ بیت فرمایا جیڑا قرآن ناڑ جڑ کے رہے گا بربادوں بھی نہیں ہوئے گا دلِ چالی پتران دا پیار ہوئے گا میڑا ہو دا بھی غرق نہیں ہوئے گا فرمایا ایمان سلامت ہوئے گا سلامت ہوئے گا ایمان فرمایا علاقت تو بچے گا کیا بندہ فرمایا جیڑا قرآن ناڑ بھی جڑ کے رہے گا مصطفیٰ دی سوڑی آلِ بیت ناڑ بھی جڑ کے رہے گا جڑ کے رہے جڑ کے رہے جڑ کے رہے جڑ کے رہے جڑو اور خبردار خبردار اس اچھی کل کر رہے ہیں اس دورِ باطل دے اندر اگر چاندی ہو ساڑھے معاملات ساڑھے نظام ساڑھے نسلہ دین تے سلامت رہے کم از کم ایک ایک پتر تا ہر کھارے چافز قرآن ہونا صحیح اور جس میرے قرآن پڑھنا بچہ قرآن حیفظ کر لیں دا جبریل آکھ بس ہلن دن اور اگلی گل جبریل ایک روایتت مسافہ کر دن اس تو بھی خوبصورت اگلی گل لیں فرمایا جی تو قرآن پڑھنا دا دنیا تو جاندہ ہے نا زمین و آسمان دی مخلوق رو رہی اندی ہے اس مولانا اس حافظ صاحب دا جنازہ جا رہے ہوندہ ہے رب زمین نو حکم دیندہ ہے تیان رکھیں ساڑا سجن ہوندہ پہ تیان رکھیں پھر زمین جواب دیکھیں اندی اللہ جی جی سینج قرآن ہووے اتماع کھالا انج نہیں ہونا انہاں آپس دی گالے آپس اچھ رکھے یہ حافظ قرآن نہیں مردہ صاحبِ قرآن کیونے مر جائے گا تعلق قرآن لن چھوڑو تعلق ہر کھار اچھ قرآن اور اگلی گال بھی سنو ایک قدیس میں رچیفتے ہو رہا گئے سرکار فرمائے ایک قرآن ہے ایدنالتعلق قائم کرو فرمائے نیڑا ایستہ قرآن پڑے اور جیڑا بلندہ ماہ سنال قرآن پڑے فرمائے انہوں بھی اجر کیسا جاڑا فرمائے نیڑا میرے نبی فرمائے بلندہ ماہ سنال قرآن پڑے گا اللہ انہوں اعلانیا اجر کرن جنہا اجر عطا فرما دے گا سوام ملے گا اور جیڑا آہستہ آہستہ قرآن پڑے گا انہوں چھپ چھپا کے صدقہ کرن جنہا سواب اللہ عطا فرما ایک قرآن دی برکت ہے اور اے طولبا اے دین پڑھنا لہا تبکا تینا دنال شغاف تینا دنال بھابا تینا دنال پھر قل فتڑا رشتہ قائم کرنا وہ ایک بیوہ ماں دا پتر تے گھروں نکڑا ویا دھوبی دی دو کام تے تے رستے چکشف الغمہ سراج الآائمہ حضرت امام آدم ابو عنیفہ آپ دے جاں میں جے دو گئے فرمایا پچھے کدر آیاں کہتی میں تھا کہ دھوبی کل جانا ویا روز فرمایا دین پڑے گا اس بیوہ ماں دے پتر دی اکھا چھان جا گئے انہوں نے کہا قبلہ میں یتیمہ ماں بیوہ آج تے بیڑا آنا تھے میں انہوں نے آس تے کمائی کرنا تے روزگار دا احتمام کرنا شوق تا ہے پر حالات کوئی نہ انہوں نے غلطیان نہ چھڑنا اچھا فوراں آپ نے فرمایا تو دین پڑے بچہ گھروں آوے روز دین پڑے گھروں آوے روز مہینے بعد ماں نے پچھ افتر ہو راشن ختم ہو گیا تو پیسے لیا نا دھوبی دی دکانتے بہی نہ جاندہ رہا ہے بچے آکھیں اممہ میں تا گیا ہی کوئی نہ کچھ گیا ہے اممہ ایک سوڑا بابا سوڑے مدرسے آ رہا ہے اگے بابی آدھی پچان مدرسہ اندیسی تھی بابی آدھی پچان لوٹے شاہ نانگے شاہ ٹانگے شاہ بڑے بڑے میڑے کتے لڑا اونے آکھ بڑیاں بابی آدھی پچان نہیں بابی آدھی پچان ہمیشہ مدرسہ ہے بابی آدھی پچان ہمیشہ دین ہے بابی آدھی پچان ہمیشہ پڑھنا پڑھانا ہے امام صاحب نے جان میں چاہتے ہیں فوراں آکھتے فرمایا تو ساڑے پتر نو دین پڑھا رہے ہو تو انہوں پتہ نہیں ہے کمانا لہا کوئی نہیں رون دیا کھانا ہزتے امام آدم اگو انیفہ پاک وہ استاد بھی ڈاڈے سن رون دیا کھانا فرمایا فرمایا پتر نو روکنا تیرے گھردہ راشنہ سی خود انتہتام کر دیا پھر وقت بیٹھتا گیا بہتت وقت بیٹھتا اگلی گلو امام صاحب کی تھی فرمایا بی بی تو آج غربت دیتانے دے رہی ہے نا ایک وقت آئے گا تیرا پتر بادشاہ ماں دی خوراک کھائے گا تو بیوہ ماں دے پتر جدو غربت دیچکی پسک دین پڑھ دیا نا پھر زمانے کس نام تو یاد کی تا زمانہ اس بچے نو پھر سامنے جدو بادشاہ ماں دیئے خوراک کھائے گا اوہ جناب آپ دے سامنے آپ رو پہ پوچیا گیا روڑ دی وجہ کیے فرمایا آج میں نے میرے ماں دی غربت یاد آگئی آج میں نے میرے ماں دی بیس آرہ یاد آگیا آج میں نے میرے ماں دی تغلیب یاد ہو گئی کاش آج میری ماں دے ہوتی آج پتر دے پروٹوکول ویختی ساچ اگر چاہ دے ہو عزتہ اللہ دنیا آخرت جوڑے تے قرآن نہ چھوڑ جاؤ دنیا جبی عزت ملے گی کبر جبی عزت ملے گی میدان محشر بھی عزت ہے تاج اللہ ایک قرآن پڑھنا لے ایک قرآن پڑھنا لے پڑھنا میری گالسی سور میں نہیں لگنی ایک اور گالسی سور میں نہیں لگنی ایک اور گالسی سور لگنی ایک قرآن پڑھنا لگنی حضرت مولا علی آج بندے عطو دو کڑے پائے لیں اسے نہ کر لیا جی گال میں صحیح کرنا میں کہا اولودہ پٹھا مولا علی دا نا عدب نل ہے غوث پاک دی یاری بندے کھاندے نے پتہ نہیں غوث پاک دی یاری بندے کھاندے نے پتہ نہیں غوث پاک دی یاری بندے کھاندے ہیں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ترین وظیفہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے مزید بھی علایت میں درجات بزند کیے کیا تھا فرمایا وہ تلاوت قرآن تھی ہر وقت قرآن کیا کرتا تھا میں پوچھنا چانا اس غوث پاک دی یاری کھانا رہنا اور یاری تکھا بھی پرکت غوث پاک دی تعلیماتی عمل لکیتا رب پہ کام آدی کے سوے کامل غوث پاک دی مرید ہوئی ہوئے گا یہ تعلق رب دی قرآن للمضبوط ہو جائے گا مولا علی پاک لوں جان دے اچھی سبان اللہ حیدر کرار شیر خدا صد اللہ داماد مصطفیٰ سیدنا جناب مولا مرتضیٰ فرما بینے عن علی القالب اللہ ایت اللہ و خدالی مد فیما نزلت وعلام نزلت اللہ ربی و خبالی قلب الاقول نسان تلکن حیدر کرار کسی علم دے پادشاہ دنا سرما علی نا قرآن نا لتنا ڈاڈا تل لکے نا قرآن دے ظاہر دا علم بھی جان رہا نا قرآن دے پادت دا علم بھی جان رہا ہر آئے دشان نزول بھی جان رہا وقت نزول بھی جان رہا بقام نزول بھی جان رہا کیوں علیہ 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 حیدر کرار گڑے خدا دی قسم سواری دی زیدن سے پہلا قدرہ کردے قرآن شروع کرنا دوچا قدم رکھم پہ قرآن ختم ہو جائے رو رو کے علی قرآن پڑھ دے نہیں ہے حضرت دیمہ میں حسن مجتبہ فرمان نے سرما فرمائے جس وقت میرا بابا علی رب دے قرآن پڑھے کردے سنا ساری رات نالے میرے ابو علی رون دے نہیں ہے رب نرگلنا یوریان ہے یک نا اول قرآن قلم اللہ فرمائے جینا چوندہ چوندہ میں اپنے رب نرگلنا کرا رات پچھلی رات اٹھ کے کہ تو گھارچ قرآن پڑھے جائے گا خطابی قسمِ طبیعت پاک ہو جائے گی اللہ درے باطنوں تحارتی دولت ادا فرما دے گا اے اوہی قرآن ہے دنوں بچان آستے علیدہ علی بیتہ حضرت ایمہ میں خسین نیتا میں کربلا سے گہنے ہیں اس قرآنوں بچان آستے کتے علیت پر قرمان کر دیتا کتے کاسمہ پاس قرمان کر دیتا کتے عنا محمد قرمان کر دیتا پھر مقت آیا قرآن پڑھ کے دسیا چڑا پر میں پکہ حسینی ہوئی ہوئے گا قرآن پر تیرا تعلق نہیں ہے قرآن پر تیرا رشتہ نہیں ہے پھر کہنے میں حسینی آ پکہ حسینی آئیے حسینی سب کتھا کے حدیلیت پر قرآن ہو رہے ہیں کاسمہ عباس نہیں ہوں محمد قرآن ہے یہ جہتے قرآن پڑھ کے حسینی کتا قارف کروایا سنو فرمائے مخبی حسینی ہوئی گہا لڑا اٹھے تھے قرآن پڑھے 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 تعلق قرآن ربہ قرآن اور اگلی گال بھی سنو فرمائے قرآن بڑے لوگوں کے مرتبے کم کرتا ہے بڑے لوگوں کے مرتبے بلان کرتا ہے آفد جی جدو تسی آفد بن جاندے یا پھر ٹوپی سر تو لا دیندے آفد جی جدو تسی آفد قرآن بن جاندے تو آٹے سر تے پاک آ جاندی پاک دستار فضیلت جنو آن دے اتھے بھی ایک فقیر میں نو گال سنائی ہو نا کہا مولنا یہ جو دستار ہے نا پھو مر جائے تے چلیس میں بندے بڑے پتر تے سر تے پاک راک دینے تے نالیں آن دینے لاج بھی رکھی ہیں سمجھ سمجھ تو آنوں بھی کوئی نہیں آئی آئی رکھ دے نا کہ نہیں ساڑھے علاقہ چلیس میں تے ہوں اندھے ناوے پیوہ دی پاکی اے دی لاج رکھیں پیوہ دی پاکی اے دی لاج رکھیں تو جدو استاد دو چار سال پڑھا کے تنو رخصت کر رہے ہوں دا نا تو آدھی عزت بھی پاک تیرے سر تے رکھ دے تو استاد بھی دستار تنو دا سری ہوں دی آئے حیاء کرنی آئے اس پاکی دا بھی مان رکھیا ہے یہ نہیں بھی قرآن پڑھ کے جنہا پینٹسٹ پا کے آہ کون ہوں دے ہو جی انہوں نے کہا جی میں انگلیش بہت ہوں دی میں انہوں فلانی شہر بڑھی ہوں دی انہوں آہ کیا کر ساب کو جو ہوں دا پر ساب تو بہتا قرآن ہوں دا تعرف کیا تمہارا سرے بازار کے تعرف کروا میں قرآن جاننے والا قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن 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 پھر پتہ لگ جائے گا مومن دا بھی جیڑا اندروں بارہ مسلمان ہوئے گا آپ سے قرآن واقعے گا جی پستہ عزت ہڑے بندے ہو نا عزت ہڑے جڑے ہو دوبارہ آؤ پلٹ کی حدیث شریف دی طرف قرآن مرتبہ کم کرتا ہے بلند کرتا ہے فرمائے جو قرآن پڑھ کے عمل کرے گا سوان اللہ سویرے 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 جو پڑھے تےچے رہتے حضور دی سنت بھی سجی ہوئے سوان اللہ اچھی کہو نا بچوں حافظ قرآن ہوئے کالج بھی جاوئے تے ٹوپی سیرتے ہوئے تے دکان تے ہوئے تے ٹوپی سیرتے ہوئے آزان دا وقت ہوئے تے دکان بند ہو جائے غریب دی بیٹی گزرے تے نظر چھوک جائے ماں باپ بلان تے اکھا چاہا یہ آجائے یہ ہو جا حافظ قرآن تو اندر ساں کتنی عزت آڑا ہے فرمایا قیامت آڑے دن رب فرمایا آفد جی جنت ہے ہی تو آڑی یہ پروٹوکول قدو ملنا ہے ہر آفد انہوں نہیں ہر آفد انہوں نہیں اوہ سافد انہوں کہ سافد انہوں جڑا قرآن پڑھ کے اوہ دے تعمل کرے گا ہاں قرآن دے افتی بجا تو مقام فضیلت تحقیق ہے پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ دے غلاموں فرمایا قرآن مرتبہ بلند کرے گا ہر آفد انہوں سے قرآن دے جیڑے بچے عجیف سے قرآن کر کے گھران جا رہے ہیں میں کوئی عرض کرنا گا پتروں کے در سے نظامی پڑھو اگر دین پڑھو دفتی زندگی مصطفیٰ کریم دے دین واسطے وقف کرو فرمایا جو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا ایسے بچے کا اللہ تعالیٰ ترجا بلند کرے گا لینا قرآن پڑھ کے قرآن دے مخالف ہو جائے گا اللہ پانک دنیا و آخرت زلط ہو دا مقدر فرما ماز بنجبر راوی اگلی اگلی گلبوں ڈاڑی توجہ نہ چھوڑو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فر اے ڈیڑا مرتبے بلند کم مالی کر لینا حضرت مارد بنجبر راوی خوبصورت ہے باہت حضور خیر کیے سن دیو حدیث شریف اللہ دواستہ حدیث پاک دادا بہت تیانل سنیا جائے حضور خیر کیے سوری حضور شر کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا خیر کے مطلق سوال کیا جائے حضور نہیں شر کیے حضور پھر فرمایا خیر کے مطلق تیسری مرتبہ حضور جڑا جواب دیتا نا اس چاہیے تو لیکن آخر تھا کہ اللہ واسطے فیس بللہ ایک مردہ تیان دے آجے فرمایا انہ شر الشر شر العلماء انہ خیر الخیر خیر العلماء سب تو بڑی شر وی علماء دا شر سب تو بڑی خیر وی علماء دی خیر شر علے بھی مولوی تی خیر علے بھی مولوی فرمایا جڑا قرآن پڑھ کے عمل کرے گا اوہ خیر علا بھی ہے اچھی بولا اچھی بولا اچھی بولا 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 بہت کیسے نے کجھ نہیں کہا رہا جو قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے عمل کرے گا وہ خیر والا مولوی ہے اور جو قرآن و حدیث پڑھ کے تین محمد عربی سے غدتاری کرے گا وہ شر والا مولوی ہے حدیث ہے تو اوہے میں تو نوار اس حدیث تو سمجھانے دی کوشش کرنا گیڑا قرآن پڑھ کے کہے نبی میرے جاہو خیر شرالا مولوی ہے جڑا قوے نبی جانتا کچھ نہیں ہو شرالا مولوی ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ تو دشمن بن جائے ہو شرالا مولوی ہے جڑا قرآن پڑھ کے آلے بیت تو دشمن بن جائے ہو شرالا مولوی ہے تو جڑا قرآن پڑھ کے ویلچیر تے بے کے فیضہ بار پولتے جا کے ختم نبوتہ نعرہ لابے رب کعبادی کا سوے ہو خیر آلہ مولوی ہے یا رسول اللہ آج جو قرآن پڑھ کے مدرسہ بنا کے حرام ڈیزل کا ٹکر کھاتا رہا وہ شرالا مولوی ہے تو جو بیواری قربان کر کے ویلچیر پہ بیٹھ کے امت کو عزت مصطفیٰ کا مسئلہ سے مجھا آدھا رہا ہمو خیر والا مولوی ہے لبی 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 یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ جو قرآن پڑھ کے قرآن پڑھا کے اپنے بچوں کو غستا خیال بیٹھ بناتا رہا غستا خیال صحابہ بناتا رہا وہ شرالا مولوی ہے تیڑیڑا قرآن پڑھ پڑھا کے محمد دیار نسبت نففادار بڑھوں دارے او خیر لبی لبی یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 باس کریے اصل استاذ صاحب بیٹھنے آئیت وارنہ کھلی گلتہ آنی کیتی صدی صدی جی سچی بات ہے قرآن پا ازی برکت عزت کمال وجہت با بھائی با سکار فرمائے جیڑا ہر ویلے قرآن ہی پڑھ دا رہا ہر ویلے قرآن ہی ساڑھے علاقے جنب سچی دا سنا بندے روج بابا سارے ہوندے نے جیو کارچے جادو ہو گیا جیو 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 جی ٹونا ہو گیا جی میرا کاروبار کیسے بند تھا آندھے رکھنے ہیں او کوئی نہیں آندھے او جی مر گئے لٹے گئے جی ساڑھے قرب ماری بڑھ گی جی شگر لے گی بی پی لے گیا جیو 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 جی مر گا ہے مر گا ہے شکرت کرنا ہی نہیں یہ ساڑے لاکھے لگا اللہ تو آڑے پڑھ دی تو بکی تی نہیں ہے تھوڑا دہ دکھنی ہے مر گئے لٹے گئے مر گئے لٹے گئے میں سنا ہوں چیتے مہینو آگئی ہے سبان اللہ حضرت مولا کائنات حیدر کررار شہر خدا صحابہ کے مشیر مصطفیٰ دیبیر سنیاں دے پیر مولا علی پاک فرمانے میں اپنے کننہ نہ شنیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا دو نیکی آسیاں نے جنہاں بہجر اللہ بھیلا حساب اپنے بندے نواتا فرمانے فریتیانی کلمہ طاقت نہیں کوتا جر لکھ سکا گیڑا گیڑا گیڑی گیڑی نے کی فرمایا پہلی نے کی یہ مسئیبت تے سبر کرنا دوجی نے کے نعمت ملنے تے شکر کرنا اور ساڑی بماری صاحب تو بڑی ہے تھوڑی ایجیز محش آنی گئی تشکلے شروع کھا کھا نعمتا رب دیا دند ٹھٹ گیا نے پر شکر دا وال نہیں آیا بڑے ہو گئے تھوڑا جب کچھ نہیں آگیا تو دو نمبر پیرہ کھوڑ پیر جی جادو ہو گیا بماریاں لے گئی ہیں لیکن کاش تُو نے قرآن پر عمل کیا ہوتا سرکار نے فرمایا اگر کہاں چاہتے ہو ظاہر و باطن کی شفا تو قرآن سے جڑ جاؤ اے قد قرآن پڑھ کے بھی یادی سردرت دا علاج کیتا کر یقین کر کے جیدہ قرآن پڑھ کے بھی اپنی شکر دا علاج کیتا کر قد قرآن پڑھ کے بھی اپنی بیماریاں دا علاج کیتا کر کیا فرمایا اے قرآن شفا بھی یہ اے قرآن رحمت بھی یہ جیدہ تو یقین قرآن پڑھے آ جائے گا اللہ تنو ظاہر دیا بیماریاں تو بھی نجات دے گا باطن دیا بیماریاں تو بھی نہیں جاتا تھا فرمائے حدیث سوڑا رہا سا ہوتے آنگا فرمائے جیڑا آر بلے قرآن پڑتا روے کارج جادو ہوئے گا اوہ تھکے لے تھکے رو برگالت پوری سڑھو آج جیس گارج قرآن پڑے آجائے کتے جادو ہوئے گا گاڑا پیلا نیلا چٹا کسے کنمدہ بھی نہیں ہونا جیس گارج قرآن پڑے آجائے گا جادو نہیں ہوئے گا جیس گارج قرآن پڑے آجائے گا بیماری نہیں آئے گی جیس گارج قرآن پڑے آجائے گا ریزہ کچھ برکت نہیں ہوئے گی سوری ریزہ کچھ برکت ہی برکت ہوئے گی بے برکت ہی نہیں ہوئے گی جیس گارج قرآن پڑے آجائے گا کدے اس گارنو نظرے بدہ شکار نہیں ہوئے گا اللہ دی قسمیں قرآن دی برکت دی وجہ تو اللہ دنیا ہوا آخرت دی موجہ نصیب فرمائے گا میرے ایک دوست میں نے بڑی سونی گل فراؤں درے بندے اخبار پڑھنے ساڑھے پڑھنا دار بارے پھٹے ہاتے جاکے بی دن نارے چاہ پی دنے تن نارے اخبار پڑھنے ایک دن کی خبر ہوتی ہے اخبار میں اور بندے کو اخبار پڑھنے کے لیے وقت اتنا ہوتا ہے کہ جاتا ہے صبح صبح سہر بھی کرتا ہے تو جناب وہ اخبار بھی پڑھتا ہے مولوی جی ساری گلدہ پتا اللہ کیا بھی کی یا جو ہنا ہے تو یا کی میں کہا جو ایک دن کی خبر دے اسے پڑھتا ہے صبحان اللہ سویرے 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 آج اڑا ظلم جبار زیادتی اسد کینا بوغز اے سمجھ دیں بیماریاں نیک دل دا مردہ ہو جانا پسط قلبی دا ختم ہو جانا پھر آنا لڑائی بہنڈا لڑائی حرام کھا دی جانا یہ سب کو یہ بیماری دل دی اور دیس میں سوڑا ہوں آچاس تسی لے کے بولنا فرمایا اگر چاندی ہو تیرا دل مومن دل بن جائے تو قرآن پڑھے آکر تیری زبان مومن دی زبان بن جائے تو قرآن پڑھے آکر چاندہ ہے تیرے وجودی چو خشبو آئے تو قرآن پڑھے آکر آگلی گالی سننو جے چاندہ ہے سوڑا ہو جائے کہ قرآن پڑھے آکر فرمایا جیڑا ہر بیلے قرآن پڑھتا رہے حدیث سنا رہی ہے سنہا پچھلے چیتے ہر بیلے قرآن اٹھے قرآن فجر قرآن زور قرآن نصر قرآن مغرب قرآن ایسے بزرگ اے نے کہیاں کرائیں چاہتے ہیں میرے دادا جی موجود سن میں نو یاد ہے او آخری عمرے چو بھی مرنتوں کو ترہ دن پہلے بھی وہ اندھے سن ذرا موٹی اینک لیا ہونا تو موٹے لبھیانا قرآن پاک میں لیا ہو او ساڑے گھرائچ گھرائچ موجود ہیں دنے نا بڑے بڑے قرآن تو قرآن پڑھنا تو بڑیاں دوامہ دے رہی ہیں کسی برکت ہوئے گی جس گھارچ ماں قرآن پڑھے او دی بیٹی قدے بے حیاء نہیں ہوئے گی جس گھردہ باپ قرآن پڑھے اس گھردہ پتر قدے بے غیرت نہیں ہوئے گا جس گھارچ قرآن پڑھے آ جائے گا کیڑے روڑے نو پہ گا یہ عزیز ہارے نمے تو نمے چکرانو سنو پہتا ہے قوم نو سنو فرمایا جیڑا ہر ویلے قرآن پڑھ دا روے ان دوادہ وقت بھی قرآن اچھ گزر جائے انہ قرآن نلش کوئے فرمایا جو ہر وقت قرآن پڑھتا رہے اللہ مانگنے والوں سے بہتر عطا فرما دے گا اے او قرآن دیاں برکتا باس گل ختم کرم دے قریب آگیا ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وقت کی تھا سارے بھینوں پہ کافر میرے نبی دے خستال پڑھ گئنے کٹھے ہو گئے رہل کے کوئی کافران رہن بھی جادو گھرے کوئی کافران رہن بھی مجنون ہے کوئی کافر میرے نبی صلی اللہ علیہ وقت کی تھا سارے کافران رہا دن بطن اسلام دی تربیج ہو رہی ہے دن بطن اسلام پھیلے آ جا رہے ہیں کی کر رہے ہیں اے مسلمانہ دا نبی جادو گھرے اے مسلمانہ دا نبی بڑا بڑا جادو گھرے اے کل چلے گئی ہے ادھر من کے در چوکران کافر بیوان کھڑے نا میرے نبی دے عاشق صعبی میرے نبی دے غلام صعبی سیدنا جنابِ اسج من جرارا ویجد امتا پاک آئے ہیں گرے کیا تے کافر ذرا چوکرانے گلیہ تے پادارہ دے دروازیاں کے کافر کرنے سارے کافر اصد بن جرارا دے گولا کیا رہے ہیں اصد کھانا ملے گا اصد بن جرارا دے پانی ملے گا پروٹو گھون ملے گا بستر ملے گا پیرے اے اس گلی میں ہی جانا جدر میرے سونن بی بیٹھنے اوہ در نہیں جانا یوں بڑے بڑے جادو گھرنے اصد بن زرارہ نے میرا نصیب دہ تتارا چم کیا جان تھوڑے جیٹے میں گلی اچھایا چل دہ چل دہ تاریدارے خط میں نبوتی بار گئتے یہ بیچائے ماں آگے حضرت اصد بن زرارہ جان میرے نبی دہ چیرا وکیا سارا دے باپ نبی دہ خوبصورت چیرا وکیا ایک ایسا چیرا وکی دے پر قرآن دہ بد دہا بلی لیزہ سجا جان سیدنا جانبی اصد بن زرارہ نے میرے نبی دہ چیرا وکیا رک گیا رک گیا کہ اصد جناب اللہ کی توانو جہ دگرہ میں نے دوڑنا کیے میرے نبی نے فرمائی میرا نام محمد 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 اصد بن زرارہ رک گیا محمد اچھا کدرے پاڑے ابا جیدہ نام عبداللہ تھا نہیں میرے نبی فرمائی میرے بابا جیدہ نام عبداللہ امینا میرے نبی فرمایا میری امینا امینا اچھا جی جلدہ سونا کتے تو اڈے تو اڈے دادا دنا آپ دل مدت تنئے چان سارا دے باب نبی اپن تارا کو کمل کروایا اور اسد منظورہ راحت پلنے ہیں پنکہ میں نے کیا تو اڈے دے قرآن لازل لازلان 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 او کلام اللہ دا کلام فرمایا سڑاؤنا جہاں میرے پر نبی قرآن دیئے قائد پڑی کمبل لگ پہے اسد منظورہ راحت آیا دی دستار تاریتے میرے نبی جکت مچ لگ دیتی ہے تلب کے ہندے سوڑے آہ 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 ایک ہی پھر سویا ہونا جہاں دوبارہ میرے نبی قرآن پڑیا دیکھا بردہ دلوں سندگی ملی جہاں میرے نبی دوبارہ قرآن پڑیا سکتہ جنابی اسد منظورہ راحت دیکھ گیرے اے ظالموں کا کھنا روے اے جاتو گرام دے ہو اے ظالموں اے جاتو گرام دے ہو اے جاتو گر نہیں ہے اے بچنوں گر نہیں ہے سارے کام آزد یا سپن زورا راج دو پھے اے جال دے جال دے کافران دے کھوڑا گے نہیں ہے اے محمد بڑا بڑا جاتو گرے ہیں اے محمد بڑا بڑا جاتو گرے ہیں فرمائے زبان پند کرو میرا نبی جاتو گر نہیں ہے بلکہ محمد اللہ دا آخری نبی فرمی 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 اس سورت نوم ایسا سے سو جائے دلوں میں جہاں ایسا سے سو یا اللہ حضرت عادرت خواب ہے چھو کر دی ایسا سے سو یا دلوں میں کہاں جانا کہاں جانے زہانہ کا سسر آگا تیرا پیدی میں شانہ کا جس شان تو شانہ ایمان نصیب ہوا قرآن کی برکان کی برکان حضرت تفیر بیرامر دوسری اس وقت بھائیو اگر چاندے و اندرالامن ٹھیک ہو جائے ایک قرآن حفظ کرنا ایک قرآن سمجھنا حافظ تو ہدا آزار درد زیادہ عالم دین دا مقر جنا قرآن پڑنا مستیع صاحب قبلہ ایک طبیل عرصے تساڑے علاقے ایک بہت بڑی علمی شخصیت اور علمی آستان ایک کرم دے چشم و چراغ سانی پاک قبلہ آپ دے ادارے چھے ایک طبیل عرصہ تو دینی خدمات مصروف قرآن اور جس اخلاص نہ لیں جس محبت نہ لیں پورے پاکستان دے تلو عرض آپ دے شاگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پڑ پڑھا رہے ہیں اندازہ کرو اللہ رسول دی بارگاہ چھے دین پڑھنے قرآن لے دا کتنا عالی رجوع مقام کتنا اور پھر ایک کیسا صدقہ جاری گیا جنہاں استادہ پڑھایا واقع پڑھا رہے ہیں اور قید میں جاننا کم بس کم بھی پنجاب دا تو کوئی شہر نہیں جتے استادہ شاگرد دا سوئے پڑھ بھی رہنے وہ پڑھا رہنے پھر اکو انہ دے شاگرد پڑھا رہنے پھر انہ دے شاگرد پڑھا رہنے پھر انہ دے شاگرد پھر انہ دے شاگرد اس قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا دا سوئے پھر قرآن عدیس پڑھانا رہے استادہ قبرچ کی مقام آجائے گا دیوے ایمیں نہیں بڑھتے سرینا حضی جنہاں دیاں داراں بہت کیا کھانے آنا وہنا بزرگان دی تعلیمات کے عمل نہیں کردے جنہاں دے میلے آتے ناچنے آنا وہنا بزرگان وہ سی کھدے پڑے آنا جھوڑو پڑھا یہ جامعہ دے اندر تحامن فرماؤ اور تو آڑے صدقہ و خیرات تو آڑی خدمات دا سب تو بہترین ذریعہ ہے وہ عدارہ جد جگریب بچے دین پڑھ پڑھا رہے ہیں پندرہ دن پہلے میں مدینہ شیف تو آیا ہوں اللہ جیڑے مٹھی بولن جامعن سہی پر لیٹ جیڑے اچھی بولن ہوئے سیسار ادھر میرے ایک دوست سید غلام دستگیر شاہ صاحب انہوں نے ایک بات کی مجھے بڑی چانس ہے یوں کہ چونہ دا بہت بڑا دارا پر کیسی خوبصورت بات وہ نہ فرمایا مولانا جیڑا طالب اللہ مندانا یہ استاد پر رسول اللہ دی امانت بن کے اندار استاد صاحب طلعہ صاحب میری گال کتنی خوبصورت ہے دوبارہ میں ایک باری سنا دیں آجڑا بچہ آرہے آنا یہ ماں پہ دا دکتر ہے پر رسول اللہ دی امانت رسول اللہ دا مہمان ہے فرمایا سچی دسو ہے جیڑا حضور دی امانت جیڑا حضور دی امانت تو دین پڑھا دے اللہ تعالی اس مرکد علم نے سلامت رکھے اللہ تعالی اس جامعے نے سلامت رکھے اللہ تعالی استاد صاحب دی جندگی عمر دراز فرمائے آپ دی خدمات دنیا قبول فرمائے استاد صاحب دے اللہ تعالی اقبال بلند فرمائے اللہ تعالی تو عدی خیر فرمائے ہونے اس تو بعد بلے بلے آسی صاحب کی تے آئی رہنے اللہ تعالی دنیا و آخرت دی برکات نصیب فرمائے کیا بات ہے ماشاءاللہ انتہائے خودشورت و عیدد و محبت کے ساتھ آپ نے حاضر یاقبال بلندی بارگم میں پشکر رہے تھے